بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے توقیفی ہے وقف شدہ دعا ہے نہ اس میں میں حرف بڑھا سکتا ہوں نہ میں اس میں لفظ کم کر سکتا ہوں وقف شدہ سلوات پہدرہ محمد وعالیم عبادت توقیفی عبادت توقیفی ہے وقف شدہ عبادت ہے جس طرح آپ مسجد میں رکھی ہوئی جانا ماز کو کئی اور نہیں لے جا سکتے اپنے گھر سے اچھی لاکھیں رکھ دیں اور اپنے گھر لے جائیں نہیں آپ کے گھر کے جانا ماز اگر سونے کی تاروں کی بھی بنی بھی ہے تو وہ یہاں لاکھیں رکھ دیں اور یہاں والی وہاں لے جائیں اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ وقف ہو گئی ہے جو وقف ہو جاتی ہے شئے اس میں میں رد و بدل نہیں کر سکتا توجہ چاہوں گا تو نماز عبادت توقیفی ہے اور عبادت توقیفی میں ہر عبادت توقیفی میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا وقف شدہ چیز ہے نہ بڑھا سکتا ہوں نہ کچھ کم کر سکتا ہوں بڑھانے کا بھی حق اسی کو ہے کہ جسے پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ پڑھ کے دکھا دوں لہٰذا نبی فرمانے سلو کمار آئے تمونی اسلی ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھ کر دکھا رہا ہوں بھئی دقت فرمائیں گے ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھ کر دکھا رہا ہوں میرے مولا نبی کی رہلت کے بعد جب تین دور گزرے اور چوتھے دور میں مولا علی نے بظاہر حکومت سمالی اور پہلی مرتبہ ریاستی انداز سے اور سرکاری انداز سے میرے مولا نے نماز جماعت کی امامت فرمائی تو جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو اصحاب نے آپس میں کہنا شروع کیا لَقَدْ ذَكَرْتَنِ سَلَاةَ مُحَمَّدَا آج علی نے ہمیں محمد کی نماز یاد کروا دی سلوات پڑھنے در محمد وعالم اب یہ عبادت جو نماز کی صورت میں ہے یہ در حقیقت خود دعا ہے سلات کا لغوی معنی ہے دعا مگر یہ دعا جو ہے نماز یہ دو رکعت صبح کی ہے میں اپنی پرسند سے تین رکعت نہیں کر سکتا یہ چار رکعت ظہر کی ہے میں اپنی پرسند سے چھ رکعت نہیں کر سکتا یہ جتنی رکعتیں ہیں ہر رکعت میں ایک قیام ہے ایک رکوع ہے دو سجدے ہیں میں تین سجدے نہیں کر سکتا چار سجدے نہیں کر سکتا میں دو رکوع نہیں کر سکتا میں اپنی مرضی سے اللہ کا ذکر بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا یعنی اللہ ہی کا ذکر ہوگا تو میں اپنی مرضی سے اس میں بڑھا نہیں سکتا توقیفی ہے مگر جو اس کے بعد میں دعا مانگ رہا ہوں وہ دعا توقیفی نہیں ہے وہ اختیاری ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں کیا مانگوں اور کیا نہ مانگوں بھئی دقت چاہوں گا اس مرحلے پر نماز پڑھنے سے کسی کی معرفت کا اندازہ نہیں ہو سکتا بھئی دقت فرمائیں نماز پڑھنے سے کسی کی معرفت کا اندازہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ تو سب کو ہی پڑھنا ہے بھئی یہی سورہ الحمد نبی بھی پڑھتے تھے اور وہ بھی پڑھتے تھے جنہیں کچھ نہیں پتا تھا وہ لوگ بھی اچھا میں اور کہہ دیتا ہوں یہی سورہ الحمد امام حسین بھی پڑھتے تھے نماز میں اور یزیدی لشکر بھی پڑھتا تھا نماز ظاہری یہاں بھی تھی نماز ظاہری وہاں بھی تھی معرفت کا اندازہ ہوگا نماز کے بعد عدا کرنے والی دعا سے کہ کیا معرفت ہے کیا دیکھتے ہو تم اللہ کو سلوات پڑھیں گے محمد و آلِ محمد نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ حائل علی نعرہِ خوشلودی محمد و آلِ محمد علیہ السلام بلند ترسلوات اور ہر شخص کو جو مقام اور عظمت نصیب ہوگی وہ اس کی معرفت کی بنیاد پر جتنی معرفت بلند ہوتی چلی جائے گی اللہ کے نزدیک اس کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گی اور اس کا ایک اکاس اس کا ایک جلوہ دعا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کتنا اللہ کو کیا مانتا ہے اور کیا جانتا ہے اس انداز سے اب ہم اللہ کی معرفت میں اضافہ چاہتے ہیں جتنی معرفت بڑھے گی اتنی نماز میں ہمیں دل لگے گا سکون ملے گا معرفت کو بڑھانا ہے تاکہ نماز میں مزہ آئے کیوں نہیں آتا جی نماز میں مزہ اس لیے کہ اللہ کی وہ معرفت نہیں ہے کسی کا دل نماز سے ٹوٹتا نہیں ہے کسی کا دل نماز میں لگتا نہیں ہے تو وہ جو ستویل سجدے کرتے ہیں اور نبی فرما رہے ہیں نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو سرکار کی حدیث سنا رہا ہوں اگر تم پڑوس میں میرے رہنا چاہتے ہو جنت میں قریب تر میرے رہنا چاہتے ہو تو کسرت سجود کے ذریعے سے کسرت سجود کے ذریعے سے اللہ تمہیں مجھ سے قرب اتا کرے گا اللہ کی معرفت بڑھانی ہے اس کا ایک بہترین ذریعہ دعا ہے یہ بچہ اگر کسی گورنر کے سامنے چھوڑ دیا جائے اور آپ اس کے ساتھ جائیں تو یہ وہاں کھڑا ہو کر وہ حرکتیں کر رہا ہوگا جو آپ کو پسند نہیں آ رہی ہوں گی یہ وہاں رکھے ہوئے گلاس کو بھی شاید توڑنے کی کوشش کرے یہ وہاں رکھے ہوئے کسی اور چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ حمل آور ہو جائے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں اور اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے کیوں اس لئے کہ جانتا نہیں ہے کہ کہاں بیٹھا ہے آپ جانتے ہیں کہ کہاں بیٹھے ہیں میں نے ایک مثال دیا گورنر کی کسی بھی ایسے شخص کو ذہن میں لائیے سوائے مثال کے کچھ اور نہیں ہے سلوات پریدارہ محمد وعالی محمد کیوں اس لئے کہ یہ جانتا نہیں ہے آپ جانتے ہیں اب کچھ ہیں جو مسجد کے اندر آتے ہیں کسی اور نیت سے اور کسی اور غرص سے اور کچھ ہیں جو مسلح پہ جاتے ہیں مہراج پانے کے لئے بھئی نماز سب کو مہراج دینا چاہتی ہے مگر مہراج لینے والا بھی تو ہو دسترخان پہ کھانے بڑے امدہ چنے ہوئے ہیں آپ نے مہمان اس میں بہت بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے چند کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگا رہا اور کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگا رہا آپ نے کہا بھئی یہ کھانا تو بڑا اچھا بنا ہوا ہے یہ کیوں نہیں کھا رہے کہ مولانا ہمیں فلا بیماری ہے یہ کھانا ہماری بیماری میں اضافہ کر دے گا تو کھانے کا قصور ہے یا یہ بیمار ہے بھئی بیمار لوگوں کو جو ان کو بخار ہوتا ہے انہیں شربت بھی کڑوا لگتا ہے تو شربت کا قصور نہیں ہے بیمار یہ ہے اگر کسی کو نماز میں دل نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیمار ہے اسے اپنی بیماری کو دور کرنا ہوگا اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ